پراترہیں پرمیشر تک پہنچنے کا ہمارا راستہ ہے پراترہیں پرمیشر نے ہمیں اس لیے دیئے تاکہ ہم اپنی اچھاؤں کو پورا کر سکیں لیکن آج جس وشے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں پراترہیں کیسے کرنی چاہیے ہمیں پراترہ میں کیا مانگنا چاہیے ہمیں کیوں مانگنا چاہیے ایک ایسا کیونکہ ہر ایک ہی اچھا آپ کی بہت سی اچھا ہیں آپ بہت کچھ چاہتے ہیں اچھی بات ہے آپ کو چاہنا بھی چاہیے پرمیشر سے مانگنا بھی چاہیے لیکن پرمیشر کیا چاہتا ہے ہم اس سے کیسے مانگ رہے ہیں ہم جو مانگ رہے ہیں کیا اس کا جو کیوں ہے ہمیں وہ چیز کیوں چاہیے کیا وہ اچھا ہے وہ صحیح ہے ملو آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ میری پراترہوں کا جو کیوں ہے میری پراترہ کیوں ہے میں کیوں بتا پرمیشر سے مانگ رہا ہوں وہ جو کیوں ہے کیا وہ صحیح ہے اگر تو آپ کا کیوں صحیح ہے اسی سمیں پراترہ پوری ہوگی لیکن اگر آپ کا کیوں صحیح نہیں ہے آپ کے پراتھناوں کا کیوں صحیح نہیں ہے تو پرمیشن پراتھناوں کو روکتا ہے اللہ لیہ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کیوں کو صحیح کریے ہم یہ کیوں چیز مانگ رہے ہیں اس چیز کی مجھے کیا ضرورت ہے اس کی وجہ سے میرے جیون میں کونسی چینجز آئیں گے کیوں میں اس پراتھنا کے لیے کیوں میں اس چیز کے لیے بیتاب ہوں there is a lot ہم جب پراتھنا کریں تو جاننا بہت ضروری کیونکہ وہ پتہ پرمیشن مہان ہے اور وہ ہماری ہر پراتھنا کو سنتا ہے ہر پراتھنا کو سنتا ہے اور بائبل بتاتی ہے وشن بتاتا ہے کہ وہ ہر پراتھنا کو پورا کرنے میں سخشن ہے وشواس کرتے ہیں نا آپ لوگ ہم جو مانگتے ہیں دینے میں سخشن ہے وہ لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ کیوں مانگتے ہیں اس کا حساس ہمیں ہونا چاہیے اگر ایک آدمی کی پکار دس ہزار روپے ہے اور اس کا سپنا ہے اس کی اچھا ہے کہ مجھے مرسیڈیس کار ملے مرسیڈیس بینس میرے پاس ہو دس دار کماتا ہے اور وہ گھٹ نے دیکھتا کہ نہیں مجھے مرسیڈیس بینس چاہیے مرسیڈیس بینس چاہیے حالیلویہ اگر پرمیشن اس کی اچھا پوری کرتا ہے اور اسے مرسیڈیس بینس دے دیتا ہے کیا وہ سکھ پائے گا نہیں وہ اور دکھی ہو جائے گا اس کا سارا پیسہ اسی میں لگ جائے گا پریسے لڑ وہ اور دکھی ہو جائے گا گھر آ گئی لیکن چلانی پا رہا ہے ابھی کھانے کے ماندے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ جتنا بھی پیسہ وہ کاری میں لگ رہا ہے گھر میں آئی نہیں رہا ہے بچے کو کھانا نہیں مل رہا ہے تو جو اس نے مانگا وہ کیسے مانگا دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر اس چکا چون کو دیکھ کر اس بھوتک چیزوں کے چکر میں آ کر وہ مانگ رہا ہے کہ صاحب نہیں نہیں پڑوسی کے پاس کار ہے تو میرے پاس بھی کار پرمیشن سے جب ہم جڑتے ہیں تو پرمیشن ہماری بدھی کھولتا ہے اور پرمیشن چاہتا ہے کہ تم سمجھ کے مجھے مانگو سمجھ کر مجھ سے مانگو کیونکہ پرمیشن آپ کو وہ چیز دینا چاہتا ہے جو آپ کے جیون میں آنمتکال تک رہے اور جس چیز سے آپ کو شانتی ملے جس چیز سے آپ کو شانتی ملے میرے پاس کئی بہنیں آتی ہیں پراتھنا کے لیے بہت سی اپنی کہانیاں بتاتی ہیں ایک بہن آئی بہت دنوں سے وہ پریشان تھی بچھا رہی حالیلویہ اس کا پتی اس کو مارتا تھا بہت نشہ کرتا تھا اس کا پتی ساری پگار نشے میں ختم کر دیتا تھا حالیلویہ یہاں کوئی ایسی بہن نہیں ہے وہ اب اپنے بارے میں مس سنجھے گا دوسری جگہ میں گیا تھا وہاں پر بات ہوئی تو وہ جو تھی بہن مہت پریشان تھی اپنے پتی سے اور مارتا تھا کورتا تھا بچوں کو نہیں دیکھتا تھا سارا پیسہ اپنے نشے میں اور آیاشی میں بتاتا تھا بس کھانے بھر کے لیے پیسہ دے تھا گھر میں کھا سکتے تھے اتنا پیسہ دے دیتا تھا اور بہت بی بی کو مارتا تھا بی بی بہت تنگ ہو گئی وہ پراتھنا کرتی تھی پرمیشنر روتی تھی وہ اور اس نے پراتھنا کرنی شروع کی کہ جیسے میرا پتی مجھے مارتا ہے پرمیشنر اس کے ہاتھ پر توڑ دو آپ اس کو بھی پتا لگے کہ کیا ہے جن ہاتھ پیروں سے مارتا ہے مجھے اس کے ہاتھ پر توڑ دو پرمیشنر اپواس کرنے لگی کہ میرے پتی کو مار لگے میرے پتی کیا ایکسیلنٹ ہو اس کے ہاتھ پر ٹوٹ جائے اتنی بیچاری تنگ آ چکی تھی اللہ لیہ پریسے لڑ پراتھنا کیا اس کی پوری کرے گا پرمیشنر وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے اللہ لیہ چلیے اب سوچئے ہم سوچتے ہیں کہ پرمیشن اس کی پراتھنا پوری کر دی کہ اس کے پتی کے ہاتھ پر توڑ دی ایکسیلنٹ ہو گیا اس کے پتی کے ہاتھ ٹوٹ گئے اس کے پیر ٹوٹ گئے اللہ لیہ کیا ہوا پتی کی نوکری شوڑ گئی نوکری شوڑ گئے گھر میں بیٹھ گیا ابھی گھر کو چلانا ہے اب اس بیوی کو کام کرنے کے لیے نکلنا پڑا جو پہلے گھر میں تھی ابھی وہ کام کرنے جا رہی ہے اپنے پتی کو بھی سمال رہی ہے اس کو بھی کھانا کھلا رہی ہے اس کے لیے بھی کھانا بنا رہی ہے اور کام بھی کر رہی ہے تو پرمیشن نے اس سے بات کی ابھی تو خوش ہے کہ نہیں پربو ابھی تو اور میں پرشان ہو گئی ہوں تو پتہ پوچھتا تجھے کیا پراتھنا کرنی چاہیے تھی تجھے یہ پراتھنا کرنی چاہیے تھی کہ میرے پتی کے من سے نشے کو نکال دے میرے پتی کے من سے دوشت آتما کو نکال گسے کو نکال میرا پتی بہت اچھا ہے لیکن گسہ نکال دے میرے پتی سے پرمیشن پراتھنا کر دی تو پرمیشن پراتھنا پوری کر دیتا کیونکہ اس کا کیوں صحیح تھا آپ سمجھے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہم نہیں جانتے ہیں ہم مانگ کیا رہے پرمیشن دیر کیوں کرتا ہے آپ کی پراتھنا آپ کو سننے کے لیے اس پراتھنا کو پوری کر کے جب وہ پراتھنا آپ کے جیمعنے پوری ہوگی تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا آپ نہیں جانتے ہیں پرمیشن جانتا ہے اللہلویہ آپ نہیں جانتے ہیں پرمیشن آپ کو جانتا ہے پرمیشن آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑا روپے ہیں آپ بھی کہتے ہیں پرمیشن دس لاکھ روپے مجھے بھی دے دے پرمیشن آپ کو دس لاکھ دے دے گا آپ خو جائیں گے پرمیشن سے دور ہو جائیں گے انہیں دس لاکھ کے پیچھے سوچتے رہیں گے ایمین کیونکہ جانتا ہے پرمیشن آپ کی کمزوری کیا ہے آپ اتنے مضبوط رہی ہیں اس لیے ہمیں کون سی پراتھنا کیسے کرنی چاہیے ہم پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم اس آنند میں بنے رہیں وہ شانتی ہمارے اندر سے نہ نکلے اس لیے وہ آپ کی ہر پراتھنوں کو سنتا ہے لیکن وہ کیوں دھیرش بنت ہے کیوں اس میں دھیرش کرتا ہے وہ تاکہ وہ چاہتا ہے یہ میرا بچہ جو مانگ رہا ہے یہ سمجھے یہ کیوں مانگ رہا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے اور اس کو ملنے سے کیا ہوگا آئیے گوچن پڑھتے ہیں ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں ہا لہلیہ لکہ اٹھارہ کا اٹھارہ دس سے لے کر چودہ تک ہم پڑھیں گے میں پڑھوں گا اس کے بعد بہن پڑھیں گی دو بیکتی مندر میں پراتھنا کرنے گئے ان میں سے ایک فارسی تا اور دوسرا چنگی لینے والا لگا کہ ہے پرمیشور میں تجھے دھنیواد دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے سامان تھگ انیائی وہاں ویہبیچاری نہیں ہوں نہ اس چنگی لینے والے کے سامان ہی ہوں میں سبتہ میں دو بار اپھواس رکھتا ہوں اور جو کچھ مجھے ملتا ہے اس کا دسوانش تجھے دیتا ہوں پرنتو چنگی لینے والا کچھ دور کھڑا تھا اس نے سور کی اور اپنی آنکھیں اٹھانا بھی نہ چاہا پرنتو چھاتی پیٹتے ہوئے کہا کہ ہی پرمیشور مجھ پاپی پر دیا کر عیشور مسیح کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ منوش دھرمی ٹھر آیا گیا اور وہ گھر گیا نہ کہ وہ دوسرا منوش یہ جو فارسی تھا دونوں پراترائیں کر رہے تھے وہ فارسی کہہ رہا تھا کہ میں تجھے سب کچھ دیتا ہوں دو بار اپواس کرتا ہوں دشانس دیتا ہوں ہالیلویا وہ بتا تھا پرمیشور کو لیکن چونگی والا اس سمیں دو ہجار سال پہلے ویوستہ میں یہ تھا کہ جو چونگی لیتے ہیں ان کو مندر کے اندر نہیں انٹر کرنے دیتے وہ مندر میں نہیں کھڑے ہو سکتے تو وہ چونگی والا دور سے پراترہ کر رہا تھا ایشو کہتا ہے کہ اس کی پراترہ چونگی لینے والے کی پراترہ سنی گئی کیوں کیونکہ اس کا کیوں صحیح تھا وہ چونگی لینے والا تھا اس کی پراترہ یہ ہو سکتے تھے پرہو دہا کر یہ جو مندر کے پجاری ہیں جو موسیٰ کی ویوستہ کے یاجک ہیں ان کو بدھی دے کہ مجھے مندر میں آنے دے یہ بھی پراترہ کر سکتا تھا پریسہ لڑ لیکن اس نے کیا کہا نہیں مجھے شدتہ چاہیے وہ اوپر دیکھتے ہوئے بھی ڈھرا آکے نہیں ایشو میں تس سے نظریں بھی نہیں ملا سکتا ہوں میں اتنا پاپی ہوں مجھ پر دیا کر دے بس اگر تیری دیا مل گئی میرے لیے یہی بہت ہے یہ سنسار مجھے اپنا ہے نہ اپنا ہے تو مجھے اپنا لے پریسہ لڑ ہاللیلیہ ایشو کہتا ہے کہ اس کی پراترہ سنی گئی کیونکہ اس نے کیا پراترہ کی اس نے وہ چیز مانگی جو صدا اس کے سنگ رہے اس نے وہ چیز مانگی جو انتقال تک کا سکھ دینے والی ہے اسے پیزا نہیں مانگا یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا کہ میں اس کی پراترہ میں کیا تھا میں آپ پراترہ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کی پراترہ میں دینتا ہے اگر آپ پراترہ کرتے سمیں یہ بتاتے ہیں کہ پرمیشور تُو عدود ہے تُو سروشکتیمان ہے ہم کچھ نہیں ہیں ہی پرمیشور ہم تیرے بینا کچھ نہیں ہیں جیسے موسیٰ نے پراترہ کی تھی نرگمان تیتیس میں میری شکتی ایشو ہے میری ضرورت ایشو ہے میری پویدرتہ ایشو ہے میری شانتی ایشو ہے رہی سالورڈ تب احساس ہوگا بائبل کہتی ہے پرمیشور نے اس کی پراترہ سنی پراترہ میں جو آپ مانگ رہے ہیں وہ کیوں مانگ رہے ہیں یہ احساس ہونا آپ کے لئے ضروری ہے ہم کبھی کبھی بے فیضل کی پراترہیں کرتے ہیں یہودہ اسکریوتی نے بہت گلت پراترہ کی وہ جو مانگ رہا تھا اسے نہیں بتا تھا یہودہ اسکریوتی گیا فارسیوں کے پاس مہایاشو کے پاس کہ میں ایشو کو پکڑا ہوں گا کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ ایشو مجھے پیسہ کھانے نہیں دے رہا ہے جو آفرنگ کا بیگ ہے اس میں سے میں کچھ بچانا چاہتا ہوں چوری کر رہا ہوں اور ایشو منع کر رہا ہے ایشو آنے آنے والا ہے اس لئے اسے اندر سے کھندک تھی اس نے کہا میں پکڑا ہوں گا ایشو کو لیکن جیسی ایشو مسیح پکڑا گیا اس نے کیا سوچا تھا کہ ایشو مسیح کو پکڑیں گے تھوڑا بے عزت کریں گے مجھے مزہ آئے گا کہ اچھا مجھے سب کے سامنے آپ نے میری اچھا پودی نہیں ہونے دی اب دیکھتا ہوں لیکن جب اس نے دیکھا ایشو مسیح کو کوڑے مارے ایشو مسیح کو کروس پر لٹکا رہے تو دکھی ہوا میں نے ایسا نہیں چاہتا اس نے مہا یوشکوں کے سامنے اس پیسے کو بھیک دیا کہ نہیں چاہیے تمہارا پیسہ کیونکہ اسے احساس ہوا کہ جو میں نے مانگا تھا گلت تھا اور کیا کیا اس نے انت میں آتمتیا کر لی کئی بار میری بہن ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی کا پرمان ابھی کا میرا پرنیام صحیح ہو جائے بس ابھی میں ٹھیک ہو جاؤ ابھی ٹھیک ہو جاؤ میں پرمیشن چاہتا ہے کہ ہماری بنیاد ٹھیک ہو ہمارا آدھار ٹھیک ہو اللہیہ پریسے لڑ اس لئے پرمیشن نے آپ کو چن کر آپ کو نیا کیا ہے آپ کو نئی ششتری بنایا ہے آپ کی بدھی کھولی ہے آپ کا نیا من کیا ہے پاویتر آتما آپ کے اندر ڈالی ہے تاکہ آپ اسے پورے من سے اور شروعات سے سمجھیں ہم اسے کتنا سمجھنا چاہتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے میری یہ چیز پوری ہو جائے میرا یہ کام بن جائے بس ایشو میرا ہے ہم اسے پرمیشن چاہتا ہے مانگو تو تمہیں ملے گا دھونڈو گے تو پہو گے لیکن تم کیا مانگ رہے ہو سب کچھ ملے گا تمہیں وہ دینے کے لئے تیار ہے اور وہ سروسو ہے وہ دے سکتا ہے ہر چیز ہم مانگ کیا رہے ہیں کیونکہ مانگنے سے ہم ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کون ہیں ہمارے اندر لالچ کتنی ہیں اللہ لیہ مانگنے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کتنا سوارت ہے آپ میں کتنی لادش ہے آپ میں کتنی دوسروں کے لئے گھرنا ہے آپ کے مانگنے سے پتہ لگتا ہے آپ کی پراتنوں سے پتہ لگتا ہے مانگنے سے پراتنوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کتنے سچے تھے وہ چنگی لینے والا اس کی پراتنوں سے پتہ لگتا تھا کہ واقعی وہ جانتا ہے کہ میں بہت پاپی ہوں وہ چنگی لینے والا ہے کہ چھوٹی سی پراتنہ میں خراب ہوں غلط آدمی ہوں مجھ پر دہیا کر بس اس نے کوئی لمبی پراترہ نہیں کی تو مانگنے سے کیا پتا لگا کہ وہ اپنی غلطیوں کو جانتا ہے اور اس سے نجات پانا چاہتا ہے اس سے دور ہونا چاہتا ہے Praise the Lord Hallelujah حنہ ایک ایسی عورت ہی جس کو پرمیشن نے چنو تارو پرمیشن کو جانتی تھی وہ وہ جانتی تھی پرمیشن کو پربو کون ہے یہوا کو جانتی تھی وہ مندر جاتی تھی اس کا پتی تھا ایل کانا اس کی جو سوٹن تھی پنننا ہم پرمیشن کو جانتے ہیں ہم چر چاہتے ہیں لیکن ہمارا جو پربو کے لیے سمرپن ہے یا ہمارا جو پربو کے لیے درشتی کون ہے ہے کیا وہ صحیح ہے ہمارا درشتی کون پربو کے لیے صحیح ہے کی نہیں ہے پربو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں اس میں آپ کا درشتی کون کیسا ہے ہلو ریس الورٹ میں ایک چرچ کا پادری ہوں اور اس چڑ سے میں ایک پیسہ نہیں لیتا ہوں اپنے گھر کے خرچے کے لیے صرف پیٹرول کا چھوڑ کر نہیں لیتا ہوں جب میرے بیٹے کے پڑھائی کے لیے آیا کہ اس کو کیا کرانا ہے بیٹے نے کہا میرا دوست یہ انجنیرنگ کر رہا ہے یہ بی ایم ایس کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے میں نے کہا بیٹا میری اچھا ہے کہ تو پربو کا کا داث بنے ریس الوٹ جب میرا اٹھ sig agua ut Yoga امی جب نے شروع کی میرا بیٹا پربو کا داث بنے اور اسדר کے لیے مینہ کوشش کی کے میں اس کو اچھے کالوجد میں بھیج ہوں تو اچھے کالوج where پوسوت ہے ریس الوٹ غللیا اب جب میں نے میری اچھا ظاہر کی پرمشک کے سامنے کی میں اس کو آپ کا داث بنانا چاہتا ہوں اور آپ کے چردوں میں سمرپیت کرنا چاہتا ہوں پریسے لارڈ لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے پریسے لارڈ اگر آپ کی اچھا ہے کہ داس بنے تو آپ اس کا ہاتھ تھامیے اور پرمیشن نے کرپا کی میری پراتھنا سنی ایک بھائی نے ہمیں ہاتھ دیا کہ آپ چندہ مت کریے آپ کے بیٹے کو میں پڑھاؤں گا ہالیلویہ پریسے لارڈ لیکن اگر یہی میں سنساری کام اس سے کراتا منیس میں رینٹمنٹ کراتا انجنیرنگ کراتا بی اے کراتا بی کوم کراتا اور اگر میں پراتھنا کرتا کہ کسی اور کو بھیجیے پربو کہ وہ پرمیشن میرے بچے کا پیسہ دے تو غلط میری پراتھنا تھی میری پراتھنا غلط تھی غلط ہوتی میری پراتھنا میری پراتھنا غلط ہوتی یا کر میں اس کو انجینئر بنا رہا ہوں اور ایک باپ ہوں ذمہ داری کس کی ہے میری اور میں کسی اور کا دروازہ کھٹ کٹ آؤں پربو سے بولوں کسی اور کا دروازہ کھٹ کٹ آؤ برہو میرے لیے نہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں گا میں پیسے دوں گا وہ میرا بیٹا ہے میری ذمہ داری ہے میری پراتھنا غلط ہوتی اس کے جو بھی خرچیں میرے ہیں وہ ہم اٹھاتے ہیں جو بھی الگ سے اسے جو خرچے ہوتے ہیں جو پربو کے لیے خرچہ ہے لیکن چٹ سے نہیں لیتا ہوں میں اس کے لیے اس کی پڑھائی کے لیے ایک پیسہ بھی یہ پربو کی دیا ہے تو آپ کس درسٹی کور سے مانگ رہے ہیں بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ پرمیشر کی اچھا کے انصار مانگ رہے ہیں پرمیشر اسی سمیں دروازے کھولے گا آپ مان کیا رہے ہیں بہے سالوٹ آپ کی ڈیمان کیا ہے آپ کی مانگ اگر یہ ہے کہ میرے بچے کو آشیس دیجئے یا میرے پتھی کو آشیس دیجئے تاکہ ہی شیطان کا سنسار بڑھاؤں میں پرمیشر نے کیوں سننا آپ کو تاکہ آپ کا سنسار پرمیشر کا سنسار بڑھے ہاللیلیہ میرے جیون سے جتنی راہیں نکلیں وہ سب پرمیشر کے لیے جوڑنی چاہیے کوئی بھی میرے آراستہ اگر کہیں شیطان کی اور جڑ رہا ہے یہ شیطان کی اور مجھے لے کے جا رہا ہے نہیں چاہیے چاہیے ہی نہیں چاہیے ہی نہیں میرے جیون کا ہر راستہ پرمیشر سے جڑنا چاہیے آپ دیکھیں آپ کے کام ہمیشہ ہوتے رہیں گے ہمیشہ ہوتے رہیں گے ہنہ جو ایک عورت تھی جو پربو کو جانتی تھی پرمیشر کو جانتی تھی اور پہلا شیعمیل ایک کا پانچ میں لکھا بھی ہوا ہے کہ پرمیشر نے اس کی کوک بند کر دی تھی وہ مانگ رہی تھی کہ مجھے بچہ ملے وہ بانچ تھی ہلو دھیان دیجئے آپ اس کی کوک پرمیشر نے بند کر دی تھی کیونکہ وہ اپنا بچہ کس کے لیے مانگ رہی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے بھی بچہ ہے میں بانچ نہیں ہوں ہلو ہم کبھی کبھی دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں پھر وہ مجھے بھی مکان دیں اس کی بولتی بند ہو جائے مجھے بھی ہار دے یہ میری جو سوٹن ہے وہ ہار پہنتی پر وہ مجھے بھی سونا دے میں بھی ہار پہنوں اس کے سامنے دیکھوں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ صاحب مجھے بھی چاہیے نہیں گلت ہے ہماری یہ دھرنا ہماری یہ سوچ گلت ہے پرمیشر اپنا چرطر آپ میں رکھنا چاہتا ہے ہالے لیہ ریس دلوٹ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا پہلا شہمال ایک کا پانچ اور چھے پرنتو ہنہ کو وہ دھنا دان دیا کرتا تھا کون الکانہ الکانہ جو اس کا پتی تھا وہ ہنہ کو بہت پیار کرتا تھا بہت پیار کرتا تھا اور جب بھی وہ جاتا تھا ورش میں تو وہ دھنا دان اسے دیا کرتا تھا کیونکہ وہ ہنہ سے پریتی رکھتا تھا تو بھی یہوا نے اس کی کوک بند کر رکھی تھی کیونکہ ہنہ کی ڈیبان تھی کوک بند کر رکھی تھی روتی تھی تڑپتی تھی کہ میں اپنی سوتر کو دکھاؤں کہ میری بھی ماں ہے پرموشن مجھے بچہ دے وہ دنیا کے لیے مانگ رہی تھی اپنا بچہ اپنے رتبے کو بڑھانے کے لیے آلے رہی آ آگے پڑھئیے پرند اس کی سوتر اس کارن سے کہ وہاں نے اس کی کوک بند رکھی تھی اسے اتینت چڑھا کر کڑھاتی رہتی تھی کیونکہ اس کی سوتر اسے چڑھا رہی تھی کہتا نہیں چاہیے مجھے پرموشن ابھی تو بچہ چاہیے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کا ماں بند سکتی ہوں ہلو اس کی سوچ غلط تھی اس کا درشی گون غلط تھا وہ اپنے بچے کو اپنے کوک کو اس لیے کھلوانا چاہتی تھی تاکہ دنیا کہے کہ میں سمپون ہوں میں دنیا کے سامنے اہم دنیا کے سامنے بننا چاہتی ہوں کچھ لیکن پرمیشور نے کہا نہیں ہنہ تو جان کہ تیری مانگ غلط ہے تیری پراتھنا غلط ہے اگر تو اپنے بچے کو دنیا کے لیے چاہتی ہے تو میں تیری کوک نہیں کھولوں گا وہ پراتھنا میں گئی ہنہ کو احساس ہوا کہ نہیں میں غلط مانگ رہی ہوں ہنہ کو احساس ہوا کہ نہیں دنیا نہیں مجھے پربو کو مہیمہ دینی ہے جس دن اسے احساس ہوا اور جس دن اسے مانگا اس کے حساس سے گیارما پڑی ہے گیارما اور اس نے یہ منت مانی ہنہ ہے سیناؤ کہ یہ ہوا یدی تو اپنی داسی کی دکھ پر سچمچ درشتی کرے اور میری سودی لے اور اپنی داسی کو بھول نہ جائے اور اپنی داسی کو پتروں کو دے تو میں اسے اس کے جیوان بھر کے لیے یہ ہوا کو ارپن کروں گی اور اس کے سیر پر چھوڑا پھرنے نہ پائے گا جب یہ ہوا کہ سامنے ایسی پراتنا کر رہی تھی تب ایلی اس کے موں کی اور تاک رہا تھا ہنہ من ہی من کھے رہی تھی اس کے ہوت تو ہلتے تھے پر اس کا شب دن سود پڑتا تھا جیسے اس کا درشتی کر سائی ہوا کہ نہیں پرمیشور مجھے بچہ چاہیے اور میں اس بچے کو تیرے لیے سمرپیت کروں گی ہلو آپ کا درشتی کون کیا ہے ہنہ کا پہلا درشتی کون غلط تھا آج لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے لڑکیوں پراتنا کرتی ہیں مجھے ایسا ہزبن چاہیے جس کے پاس گاڑی ہو جس کے پاس بنگلہ ہو جس کے پاس مکان ہو جس کے پاس اچھی نوکری ہو جو اچھا انگلیس بولتا ہو جو اچھا خوبصورت ہو ایسا لڑکہ مجھے چاہیے پرمیشور بری بات نہیں ہے لیکن اس میں اگر ایک پراتنا آپ کی اور جڑ جائے کہ وہ لڑکہ پربو آپ کا بھے بھی رکھتا ہو پریسزالورٹ اتنا سب کچھ ہے اور اگر اس کے اندر پربو نہیں ہے شیطان ہے تو کیا فائدہ کیا آپ کو ایسا لڑکہ سکھ دے سکتا کیا پیسے سے مکان سے آپ شادی کر رہی ہیں اس کا پیار آپ کو مل سکتا ہے نہیں لیکن اگر پربو اس کے اندر ہوگا تو وہ آپ کو پیار کرے گا آپ کیسے بھی ہوں گی وہ آپ کو پیار کرے گا وہ آپ سے دور نہیں جائے گا ہلو ہماری پراتنا ہے غلط ہے ہم پراتنا کرتے پرمیشور ہمیں ایسا دھندہ ہمارا میرا ایسا دھندہ ہو پرمیشور رات دن میں پرمیشور کماتا رہا ہوں رات دن میں محنت کروں پرمیشور میں اپنے دھندے کے لئے انگلینٹ جاؤں لندن جاؤں یہاں جاؤں وہاں جاؤں ہر سمائے میں میرا دھندے میرا یہاں برانچ ہو میرا یہاں برانچ ہو میرا یہاں برانچ ہو آپ کہیںگے اس پراتنا میں کیا غلط ہے چونکہ یہ پراتنا یہ خواہش اگر پوری ہوتی تو آپ کو آپ پرمیشور سے دور ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے کئی لوگ جور ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ کی یہ پراتنہ ہے پر میں شردہ کر مجھ کو ایسا دھندہ دے جس میں میں تجھے مہمہ دے سکوں میرا ایسا کام ہو جس میں پہلے تجھے اسطحان دوں تو میرے ساتھ رہے ہمیشہ میں دھندے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو تیری دشی میں غلط ہے میں تیرے وچن کے انسار چلوں اور اپنے دھندے کو پڑھاؤں پرمیشہ تیری اپسیتی کا آشیش میرے دھندے پہ ہونا چاہیے حالیلویہ تو آپ اگر مہینے کے بیس لار بھی کمائیں گے تب بھی آپ کے اندر شانتی رہے گی کیونکہ آپ نے پراتھنا کی ہے پرہو کو مانگا ہے اپنے لیے اپنے دھندے میں اپنے دھندے سے اگر پرہو نکال دیں گے اپنے مکان سے آپ پرہو نکال دیں گے آپ مکان کی پراتھنا کرتے ہیں میرا اتنا بڑا مکان ہو پرمیشہ تین کمرے ہو چار کمرے ہو بڑا ہو یہ آلی شان ہو یہ لگے وہ لگے زکوزی لگے اور ہر کمرے میں ایسی لگے وغیرہ سب بانگتے ہیں آپ لیکن پرہو کے لئے تو آپ نے پراتھنا کی نہیں پرہو آپ کی پراتھنا کیسی ہیں ہننا کی پہلے پراتھنا آلک تھی کہ مجھے میرا بیٹا دے تاکہ میں سنسار کو دکھاؤں گی میں بانچ رہی ہوں میں الکانہ کی پتی ہوں خوبصورت ہوں میں بھی اپنے بیٹے کے سنگ گھوموں گی بھر بو دے مجھے پیسہ دے مجھے بچہ دے میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں گی دوسرے کے پاس میرا بچہ ہے میری پرنہ جو سوٹا نے اس کو دکھاؤں گی دیکھ میں ماں بن گئی ہوں پرمیشن نے اسے کو بند کر دی لیکن جیسے اس کو احساس ہوا کہ نہیں میری پراتھنا غلط ہے نہیں میری پراتھنا غلط ہے جیسے اس نے مانگی مانت مانگی جیسے اس نے واشا باندھی پرمیشن نے کوک کھولی اور بچہ دے دیا شیمیل پریسو لڑ آپ کی پراتھنا کیا پرمیشن کیا چاہتا ہے پرمیشن آپ کی پراتھناوں کے دورہ اپنی مہیمہ چاہتا ہے وہ آدمی یوہنہ نو میں جو ایک آدمی تھا اندھا تھا چیلو نے پوچھا کہ شمسی یہ اندھا کیوں ہے کس نے پاپ کیا ہے اس کی ماں نے اس کیا اس کے باپ نے اس نے کہا کسی نے پاپ نہیں کیا یہ اندھا اس کے لیے ہے تاکہ اس کی بیماری سے اس کے اندھے پن سے پرمیشن کی مہیمہ ہو پرمیشن کبھی کبھی آپ کی پراتھناوں میں دیری کیوں کرتا ہے تاکہ پرمیشن چاہتا ہے کہ آپ کی پراتھناوں سے آپ کی جو پراتھنایں آپ نے مانگی ہیں اس سے اس کی مہیمہ ہو دنیا جانے ہلو دنیا جانے وہ سربشکتی میں آنے میرے بھائی مریم مارتہ دو بہنیں ان کا ایک بھائی لازر اور یہ تینوں ایشو مسی کو جانتے تھے یہ تینوں ایشو مسی کو جانتے تھے جانتے تھے کہ وہ پرمیشن کا پتر ہے اس کی سیوا کرتے تھے اس کو بلاتے تھے گھر میں اس کی سیوا کرتے تھے اسے کھلاتے تھے پیلاتے تھے اس کی سیوا کرتے تھے لیکن جب لازر بیمار ہوا تو مریم مارتہ نے سندیج بھیجوایا کہ ایشو جس سے تو پیار کرتا بہت بیمار ہے یونہ گیارہ کا سینتیس بہت بیمار ہے آ اسے ٹھیک کر ایشو مسی نے کہا نہیں میں چار دن کے بعد آؤں گا میں ابھی نہیں آؤں گا ہاللیہ پریس ایلوٹ ہلو میں چار دن کے بعد آؤں گا میں ابھی نہیں آؤں گا وہ لوگ سمجھ نہیں سکے ربو نے کیوں کہا ہے ارے اس کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے ایشو کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اور وہ آپ کے براتروں میں دیری کر رہا ہے تو سمجھئے کہ اس کی یوجنائے ہیں آپ کے لئے اس کی یوجنائے ہیں آپ کے لئے اس لئے وہ دیر کر رہا ہے اگر وہ آپ کی براتروں کو سننے کے لئے دیر کر رہا ہے تو اسے آنند کی بات سمجھئے کیونکہ یاکوب ایک کا دو کہتا ہے اگر تو پرکشاہوں میں پڑھتا ہے تو اسے آنند کی بات سمجھ تو یہاں گیارہ سیتائیس میں گیارہ سیتیس میں مارتھا مریم کیوں ایشو مسیح دیر سے آ رہے ہیں ہاں پر لازر کے پاس اس گاؤں میں بیٹھ دیا کہ گاؤں میں کیوں لے جائے وہ کیونکہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے سنیے سیتیس وہاں تھرڑی سیون پرانتو اس میں سے کچھ نے کہا کہ یہ جس نے آنند کی آنکھیں کھولی یہ بھی نہ کر سکا کہ یہ مانوشہ نہ مرتا پریش دلوٹ یہ نہیں کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ایشو مسیح مرنے سے بچا سکتا ہے مردوں کو سدہ کر سکتا ان میں وشواس نہیں تھا وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ ایشو مسیح مرنے سے بچا سکتا ہے یہ بیمارے شنگہ کر دے گا اندے ہیں اس کے آنکھے کھول دے گا لیکن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ نہیں جانتے تھے اور ایشو مسیح چاہتے تھے کہ وہ جانے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ آپ کی سمسیہیں بڑے اور آپ ان سمسیہوں میں آنندت ہو کیونکہ جس دن اس کا پھل آئے گا اس دن ایک گواہی بن کر آپ سامنے آئیں گے کہ اتنا سبکش ہو گیا اتنا سنکٹ آ گیا لیکن اس کے باوجود بھی ایشو مسیح نے یہ ایسے نکال کر مجھے بارکڑا کر دیا مارتہ ہماری ہم جانتے تھے وہ بولتی ہے میں جانتے ہوں آپ پیتہ پرمیشر کے پتر ہیں آپ مسیح ہمیں جانتے ہوں سب کچھ جانتے تھے پرابلم تو یہی ہے میری بہن ہم سب کچھ جانتے ہیں ہم ایشو کو جانتے ہیں ہم جانتے کہ پرمیشر کے پتر ہیں ہم جانتے کہ وہ سورک سے آیا ہم جانتے کہ کروز پر اس نے ہمارے لئے بلدان کیا ہے ہم جانتے کہ مر کے زندہ ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور پرمیشر کے دھانی اور بیٹھا ہوا ہے ہم جانتے ہیں لیکن ذرا سی سمجھ سے ہمارے جیون میں آتی ہیں ہم مل جاتے ہیں ذرا سی سمجھ سے ہمارے جیون میں آتی ہیں ہم مل جاتے ہیں کیونکہ آپ اسے جانتے ہیں کہ ایشو ہے لیکن آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں یہی تو وہ کہتا ہے وشواس کر ہم اسے جان کر چرچ میں آتے ہیں اس لئے ہمارا وشواس ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی سوچ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے مانگا ہے اور ہمارا پربو آپ جو مانگ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں کیوں آپ کو اس کی اتنی ضرورت ہے اس کا حساس آپ کو ہونا چاہیے آپ کو حساس ہونا چاہیے اس کی آپ کو کیوں ضرورت ہے کیا اس کے بینہ آپ کا روٹی نہیں چل رہی کیا اس کے بینہ آپ کا گھر نہیں چل رہا آپ کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے تم کیا کھاؤ گے تم کیا پہلاؤ گے تم کہاں رہو گی اس کی چنتہ مت کرو میں نے چنتہ کی ہے تمہاری اگر آپ کی مانگ کا آپ کی پراتھنا کا سروکار رشتہ روٹی سے ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ روٹی دینے والا پربو ہے پریس اللہ ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم کیوں مانگ رہے ہیں ہمارا درشتی کون کیا ہے مانگنے کا اگر آپ کا درشتی کون سہی نہیں ہے میرے بھائی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پراتھنا پوری ہو نہیں ہوگی نہیں ہوگی آپ کا درشتی کون سہی ہونا چاہیے مارتہ مریم کا درشتی کون سہی نہیں تھا ایشو کہتا ہے پتھر ہٹا مارتہ کہتا ہے نہیں نہیں درگند آ رہی ہے رہنے دے رہنے دے ریس اللہ ہمیں اپنے جیون سے درگند کو نکالنا ہے یہ آپ کے اندر درگند ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں یہ آپ کے اندر درگند ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ایشو کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے میرے بچوں کو بدھی دینے والا میرا ایشو ہے میری سمسیوں کو سمدھان کرنے والا میرا ایشو ہے مجھ سے زیادہ مجھے جانتے والا میرا ایشو ہے ریس اللہ آپ کی سمسیہ جس دن شروع ہوئی تھی اس سے پہلے وہ آپ سے پیار کرتا ہے ہلو آپ کہتے ہیں ایشو مسیح آپ نہیں جانتے ارے آپ نہیں جانتے ہم کس طرح جیرے آپ نہیں جانتے کہ ہم کس طرح کیسے جیرے ہمارا جس سے آپ کرتا ہے آپ کتنا پریشان کر رہا ہے میرا پتی کتنا پریشان کر رہا ہے آپ نہیں جانتے کہ ہم کیسے جیرے ہیں ارے میری بہین آپ کو اتپن کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے آپ کو یہ سمسیہ آپ کے جیون میں آنے والی یہ آنے سے پہلے وہ آپ کو جانتا ہے ریس اللہ آپ جب اس کو نہیں جانتے تھے اس سے پہلے سے وہ آپ کو جانتا ہے ریس اللہ آپ جب ایشو مسیہ کو نہیں جانتے تھے تب سے پہلے سے آپ کو جانتا ہے وہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم اسے ٹیش کرتے ہیں ایک بچے کی طرح اپنی پراتھراؤں میں دیکھو ایشو ایسا کرنا مجھے ایسا چاہیے آپ اسے ٹیش کرتے ہیں آپ سمجھتے کہ ہمارے پر بدھی اس سے زیادہ ہے ہاں وہ دنیا کو سامالتا ہے ایشو مسیہ دنیا کو سامالنے والا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایشو مسیہ دنیا کو سامالنے والا ہے وہ سنسار کو سامالنے والا ہے لیکن اسے میری سمجھتے کے بارے میں نہیں پتا ہے میں کتنا دکھی ہوں میں کتنا پرشان ہوں وہ جانتا ہی نہیں ہے یہی آپ کی سوچ غلط ہے حالیلویہ اسی لئے آپ کا آنند آپ کے پاس نہیں ہے اسی لئے اس کی شانتی آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ اسے نہیں جانتے ہیں مارتہ مریم نہیں جان رہی تھی اگر وہ جانتی ہیں تو لازر کو وہیں پر رکھتی ہیں مر گیا ہے کوئی بات نہیں ایشو آئے گا اور وہ اٹھے گا جس دن آپ اسے جانتی ہیں آپ روتے نہیں اگر مارتہ مریم جانتی ہیں کہ لازر مر کے زندہ ہو جائے گا تو روتی وہ یہودیوں کو وہاں کے جو آدمیوں کو یہودیوں کو بلا کر روتی ہیں ماتم مناتی کیونکہ آپ کی پرانترہ کا درشتی کون ہی غلط ہے کیوں کیونکہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں ہم کئی بات سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھتے ہیں ہماری سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھتے ہیں آپ کو پرمشن پورا کر دے گا میری زندگی میں سکھ ہوگا ارے ہوگا کیا مطلب ہے وہ کیا کہتا ہے باپ جس کے بیٹے کو مرکی کی بیوانی تھی کیا تو اسے کر لے گا عیشن مسید نے کہا کیا کر لے گا وشواس کرنے والوں کے لئے ہر کچھ سمجھتے ہیں کہتا تو وشواس کرتا ہے کہتا ہاں وشواس کرتا چلو اٹھ بچے اٹھ دو شاتما نکل گئی بے سالاٹ کیا کر لے گا کیا عیشن مسید میری سمجھا کا سمجھان کر لے گا کیا عیشن مسید مجھے اس میں سے نکال لے گا نہیں میری بہن ہمیں کیا نہیں لگانا ہے ہمیں اپنی سمجھا سے کہنا ہے سمجھا میرا عیشن تجھے اٹھا کر باہر پھیک دے گا ہے کیا آپ کی سمجھا وہ کیوں چاہتا ہے کہ آپ اپنی پراتروں کا کیوں جانے کیونکہ آپ کو احساس ہونا چاہیے آپ کیوں مانگ رہی ہیں اور کس سے مانگ رہی ہیں آپ کیوں مانگ رہی ہیں اور کس سے مانگ رہی ہیں کیونکہ رومیو آٹ کا اٹھائیس کہتا ہے کہ جو پرمیشن سے پریم کرتے ہیں ان کے لئے ہر بات اور اچھائی ہی اٹھائی ہی اٹھپن کرتی ہے برائی اٹھپن نہیں کرتی ہے اس کے لئے اگر آپ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں کتنے لوگ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں کتنے لوگ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں ہر بات اس میں آپ کی نوکلی کا چھوٹنا بھی ہے اس میں آپ کی بیمار ہونا بھی ہے ہر بات جو پرمیشر سے پریم کرتے ہیں ان کے لیے ہر بات اچھائی ہی اتپنے کرتی ہے ہالیلویہ پریز اللہ ہالیلویہ زکریہ اور علی شیبہ پرمیشور کچنے ہوئے تھے دھرمی تھے لکا ایک اٹھارہ انیس بیس بڑے ہو گئے تھے اور مانگ رہے تھے جوانی سے کہ ہمیں ایک بچہ دے جوانی سے بچہ مانگ رہے تھے ہمیں بچہ دے پرمیشر جانتا تھا کہ ان کو مجھے بچہ دینا ہے اور کب دینا ہے اور وہ وقت آیا ہے جب سوردود کو پرمیشر نے اس کے پاس بھیجا جکریہ کو کہ آنے والے سال میں تیرے بچہ ہوگا جوانی سے لے کر پراتھنا کر رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ مجھے بیٹا دے مجھے بچہ دے ہم دونوں پتی پتنیوں کو بچہ دے اور آج جب پرمیشر اس کی بانگ پوری کر رہا ہے پراتھنا اس کی پراتھنا پوری کر رہا ہے تو وہ سندھے کر رہا ہے جکریہ نے سوردود سے پوچھا یہاں میں کیسے جانوں کیونکہ میں تو بڑا ہوں اور میری پتنی بھی بوڑی ہو گئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا وہ سندھے کر رہا ہے کہ میں اور میری پتنی بوڑی ہیں میں تو بچہ پیدا نہیں کر سکتا تو کیا اس بوڑے کو بچہ دے سکتا ہے یہ نہیں کہ پرمیشر پر سندھے کر رہا ہے ہلو اگر آپ کی پراتھنایں سندھے کرتی ہیں تو آپ کی یہ پراتھنایں اے صحیح نہیں ہیں ہمیں پراتھناوں میں سندھے نہیں کرنا کہ میرا پربھو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے مرکوس گیارہ چوبیس چیہ کہتا ہے پراتھنا کر اور دھنیباد دے مرکوس گیارہ چوبیس اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم پراتھنا کر کے مانگو تو پرتید کر لو کہ تمہیں مل گیا وہ تمہارے لئے ہو جائے گا پرمیشور کہتا ہے کہ جب تم پراتھا کرو تو یہ محسوس کرو یہ پرتیتی کرلو کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل چکا ہے اور وہ مل جائے گا سمجھ گئے دھیان سے آپ آپ جو مانگ رہے ہیں پرتیتی کریے ابراہیم کو جب اس نے بولا تھا پرمیشور نے کہ سارا دیش کانان دیش تیرا ہوگا آپ کا تیرے ونش کو دے گا اس نے پرتیتی کر لی Yes Lord धन्यवाद ابراہیم کے جیون میں کانان دیش نہیں ملا Hallelujah کس کو ملا اس کے ونش کو ملا There's a Lord जکڑیا پراتھنا کرتا ہے یا جگ تھا اس لئے سردود نے اسے گھونگا بنا دیا جس دن آپ پراتھنا کریں گے اور اگر آپ کی پراتھنا پوری ہونے پر اگر آپ سندھے کریں گے تو آپ اس کا سکھ نہیں اٹھا پائیں گے آپ اس کا آنند نہیں اٹھا پائیں گے یہ ہی جکڑیا کے ساتھ ہوا کیا ہو سکتا ہے ایسا جبکہ جکڑیا کے پاس تو اگزامپل تھا ابراہیم کا سارا کا Praise the Lord پرمیشور نے سو سال 99 سال میں ابراہیم کو سارا کو بچہ دیا تھا جکڑیا جانتا تھا اسی ونچ کا تھا پھر بھی بولتا ہے کہ میں اور میں اور میری وقتی بوڑی ہیں کیا ہمیں بچہ ہوگا پرمیشور کے لیے سندھے پرمیشور کو پسند نہیں ہے ایشو وہ سی کہتا ہے پھارسی کہتے ہیں کہ رہے تیری جہ جہ کر رہے ہیں تیرے چیلے ان کو چھپ کرا ایشو کہتا ہے اگر یہ چھپ ہو گئے تو پتھر بولنے لگیں گے ہالیلوئیہ پتھر بولیں گے اس میں وہ سامر تھا کہ پتھروں سے بلوائے گا پتھروں سے اولاد پیدا کر دے گا ابراہیم کی اس کے لئے کچھ بھی اسمباب نہیں ہے اس لئے ہم سندھے رکھیں ہیں اپنے اندر یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا اگر وہ کام صحیح ہے اگر آپ کا مانگنے کا کیوں صحیح ہے آپ کی پتھرہ ایمیڈیٹ پوری ہوگی آپ کی پتھرہ ایمیڈیٹ پوری ہوگی لیکن اگر آپ کا مانگنے کا کیوں صحیح نہیں ہے پرمیشور چاہتا کہ آپ اس کیوں کو جانے آپ کیوں مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں جہ کڑیا مانگ رہا تھا کہ میں باپ بننا چاہتا ہوں میں بچہ چاہیے بچہ چاہیے اور جب بچہ دینے کے وقت آیا کیسے ہوگا ہے کیسے ہو سکتا ہے ارے اس کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے حالیلیہ جبتی کے پتروں کی ماں مطی بیس بیس سے تیس اور پر اٹھائیس دیکھئے مطی بیس بیس سے تیس جبتی کے دو پتر یحنا اور یاکوب جو کی پرمیشن کے چننے ہوئے ایشو مسیح کے چننے ہوئے چیلے تھے ایشو مسیح نے ان کو چننہ تھا ان دونوں کی ماں آ کر کیا کہتی ہے ایشو مسیح سے کیا پراثرہ کرتی ہے سوچیے سنیے تب جبتی کے پتروں کی ماں تا نے اپنے پتروں کے ساتھ ایشو کے پاس آ کر پرانام کیا اور اس سے کچھ مانگنے لگی اس نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے وہاں اس سے بولی یا وچن دے کی میرے یہ دو پتر تیرے راجعہ میں ایک تیرے داہنے اور ایک تیرے بائے بیٹھے ایشو نے اتر دیا تم نہیں جانتی کی کیا مانگتے ہو جو کٹورا میں پینے پر ہوں کیا تم پی سکتے ہو ہالیلویہ ایک منٹ کیا مانگ رہی تھی وہ ایشو مسیح چننہ تھا وہ چیلے تھے ایشو مسیح کے ہلو ریس الورٹ آپ کیا مانگ رہے ایشو مسیح کہتا ہے میں دھرتی پر آیا ہوں سیوا کروانے نہیں سیوا کرنے آیا ہوں ہلو کیا کرنے آیا ہوں سیوا کرنے لوکہ بائیس چوبیس ہبیس ستائیس جو اپنے آپ کو دین کرے گا جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا اور یہاں پر زبطی کی ماں کیا کہہ رہی ہے ہلو ہم کبھی کبھی بڑا مانگتے ہیں ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یہ پاسٹر بول سکتا تو ہم کی نہیں بول سکتے یہ پاسٹر پراتھنا کرتا چنگ آئیاں ہوتی تو ہمارے سے کی نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی بلکل ہو سکتی لیکن جب آپ پراتھنا کریں گے تو بدھی پرمیشری دیتا ہے پویدر آتما کی انگیکار سے ہی آپ کوئی کام کر سکتے میں ایک چرچ میں گیا مجھے بلایا پرچار کے لیے ایک بہن کو دستات ماں آگئی اور بہت اگرت طریقے سے اس کو دستات ماں آئی پاسٹر نے بل اپنے ویلنٹر سے ویلنٹر سے پکڑ لیا ایک ادار ایک ادار ادھر پاسٹر نے پکڑ لیا اور پکڑ کر واس نکل نکل اس کو چھینہ جپٹی ہو رہی ہے چھینہ جپٹی میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں پاسٹر دوش آتما نکال رہے ہیں ایسے نہیں نکلتی ہے چھوڑ دو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دو کشنی ہوگا ایسے مسیح کے نام سے ہم نے آگ کیا دے نکل دوش آتما ہو نکل گئی اس کو نکلنا ہے آپ کیا اس سے لڑنے کے لئے جا رہے ہو کوئی کشتی کا میدان ہے کیا تو پھر وشن کی قیمت کیا ہے میرے بولنے سے دوش آتماوں کو نکلنا ہے کیونکہ وہ عدکار وہ سامت پرمیشن نے دیا ہے وردان میں پریس اللہ ہمیں احساس ہونا چاہیے وشن کا احساس ہونا چاہیے وہ پاسٹر بہت اچھے ہیں بہت اچھے وہ پاسٹر ہیں ان کے چیلے ان کے جو ولنگر سے وہ سب یہ کر رہے تھے کیوں پتہ نہیں ہے کئی بار ہم اگیانتا وش ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے لئے غلط ہوتے ہیں گیان ہونا بہت ضروری ہے چیلو نے کہا کہ ہم نے تیرے نام سے دوست آتماوں کو نکالا ایشو مسیح نے کیا کہا میں نے شیطان کو بجلی کی طرح نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے پریس اللہ ہاللیلویہ چیلو نے کہا کہ ایشو تیرے نام سے کوئی دوسرا دوست آتماوں کو نکال رہا ہے اس نے کہا نکالنے دے پریس اللہ ایشو کے نام میں شفا ہے ہم میں کچھ نہیں ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر کوئی شکتی نہیں ہے اس کے نام میں شفا ہے جس دن آپ یہ جان جائیں گے اس کے نام کی شکتی کو وہ شکتی آپ کے اندر کام کرنے لگ جائے گی جس دن آپ اس شکتی کو جان جائیں گے میری بہن اس دن وہ شکتی آپ کے اندر آ جائے گی آپ کو احساس کرنا ہے آپ کو جاننا ہے آپ کو اسی میں رہنا ہے یہ نہیں کی جواب چاہیں پھر آپ کو پراتھراؤں میں رہنا ہے پربو کے لیے سمرپن آپ کا دیکھنا چاہیے پھر وہ شکتی وہ وردان وہ پرموشتر ساملت اپنے آپ کام کرے گا یہ پترس کیوں نہ پولوس کیا کرتے تھے کیوں انہیں کوئی وشیش وردان ملا تھا نہیں دوسرا پترس ایک کا پہلے میں کیا لے کھا ہوا پہلے کا پہلے میں کیا لے کھا ہوا ہے دوسرا پترس پہلے کا پہلا سامان پترس کی اوز سے جو ایشو مسیح کا داس اور پہلیت ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے پرمیش اور ادھار کتا ایشو مسیح کی دھارمکتہ دوارا ہمارے سامان بہمول یا وشواس پرابت کیا ہے ہمارے سامان ہم نے جو وشواس پرابت کیا ہے ہمارے پاس جو وشواس ہے وہ ہی وشواس پترس کے پاس تھا وہ لکھتا ہے لیکن پترس اس وشواسوں کیسے یوز کرتا تھا پترس جاتا تھا اور لوگ اس کی چھائیں سے آشیش پاتے تھے آپ جاتے ہیں چیکھتے چلاتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ پترس ہر پل ایشو کو لیے ہوئے پھڑتا تھا وہ ایشو میں جیتا تھا وہ ایشو میں رہتا تھا وہ ایشو میں سوتا تھا وہ ایشو کی طرح چلتا تھا اس کا چریتر ایشو کا تھا اس کے اندر سنسار نہیں تھا کر کے دیکھیں پھر وہ کام کرے گا آپ کے سنبی اب آپ کو سنسار بھی چاہیے اور ایشو بھی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا پریسے لوڈ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ کھوڑے کھاتے تھے آنند بناتے تھے آپ کا جانا سا ناکھون نکل آتا چرچ نہیں آتا ناکھون نکل گیا اچھا ہوتا ہے پراتھنہ نہیں کرتا تو اچھا ہوتا ناکھون تو رہتا میرا آپ سمجھ دی نہیں آپ لوگ کو پریسے لوڈ آپ پرمیشن کو نہیں سمجھ رہے ہیں ابراہیم سے کہا تھا پرمیشن نے کہ تیرا ونش ہوگا جو کہ چار سو سال کے لیے داستو کا جیون بتائے گا چار سو سال تک داستو کا جیون بتا کر اس کو پھر میں آزاد کراؤں گا اور اپنا بچہ بناؤں گا پریسے لوڈ ہماری آشا کیا ہے ہماری آشا کیا ہے کوئی بتائے گا کیا ہے ہماری آشا پرمیشن ایشو مسئل نے کیا دی ہے ہم کو ہمیں ویراست میں کیا ملی ہے ادھار ملا ہے اس کے بعد آشا کیا ہے ہماری ہماری آشا کیا ہے مل چکا ہے آشا کیا ہے کچھ بھی بولتی ہے تو آشا ہے ایشو آئے گا اور مجھ کو لے کے جائے گا کیا ہے آشا ہماری جو اسے بولو ایک ساتھ کیا ہے ہماری آشا رومیوں آٹھ کا ٹھارہ پڑیئے اس آشا کے لیے ہمیں یہاں دکھ بھی سہنا پڑے کشت بھی سہنا پڑے درد بھی سہنا پڑے روگی بھی ہونا پڑے تو چلے گا کیا ہے آشا کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیں کے دکھ اور کلیش اس مہمہ کے سامنے جو ہم پر پرگٹ ہونے والی ہے کچھ بھی نہیں ہے ایمین کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تھپڑیں مارتا ہے دھنے واد بولیے کیونکہ آپ کی آشا جیوید ہے پریز ڈالورٹ آپ کی کوئی اپنی بہو آپ کا کوئی اپنا بیٹا آپ کی کوئی اپنی بیٹی آپ کو جیل میں لے کے جاتی ہے کوئی بات نہیں وہ جو مہیمہ پرمیشور نے آپ کو دی ہے آپ کو پرمیشور مہیمہ ونت کرے گا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے آکاش میں اٹھائے جائیں گے آپ دنیا دیکھے گی ہر آنکھ دیکھے گی جس نے ایشو کو بھیدہ وہ بھی دیکھے گا یہ ہے آشا یہ ہے میری آشا مجھے ایشو لے کے جانے والا ہے اس کے لیے آج اگر مجھے دکھ اٹھانا پڑے کچھ اٹھانا پڑے تو اس آشا سے کہیں وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اسی کی طریقے سے ہماری پراتھنا ہونی چاہیے ہماری جو آشا ہے اس کے طریقے سے اس سے اسی درشتی کون سے ہم پراتھنا کریں اپنی ہمیں پراتھنا میں پرمیشن کا ساتھ دینا ہے ساتھ دینا ہے موسیٰ کو بولا پرمیشن نے میں تجھے اپیوک کرنا چاہتا ہوں مسس اے اسرائیلیوں کو نکالنے کے لیے موسیٰ نے کہا میں برکل تیار کچھ سوال اس نے ضرور کیے وہ ضروری سوال تھے اس کے لیے لوگ غلط کرتے ہیں کہ موسیٰ نے غلط پوچھا نہیں موسیٰ نے کچھ غلط نہیں پوچھا موسیٰ نے جو کہا صحیح پوچھا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن آپ نے دیکھا موسیٰ کا سمرپن روح بولتا تھا کہ جا پھر ان سے بات کر پھر ان سے بات کر نکلیا چل ٹھیک ہے جا صبح چار وقت میں وہاں کھڑا ہو جانا صبح آپ کا نیل ندی پہ جا پھر ان آئے گا اس سے پہلے تجھے وہاں ہونا چاہیے وہاں اس سے بات کر کہ اگر تنہیں یہ نہیں کیا تو میں یہ کروں گا there's a lot کیا موسیٰ نے اپنی زندگی جی لاز سمدری جب پار کر کے آئے تب بھی بی بی اور اس کے بچے نہیں تھے اتروں کے پاس تھے اتروں نے کر آیا ان کو ان کا سزر ان نے کبھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ آج تو بی بی کے پاس رہنے دو مجھے پربو میرے بچوں کو دیکھنے دو دس دن ہو گئے انہا بچوں سے پیار نہیں کیا ہے کہا لکھا ہے کہیں ایسا کیوں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پرمیشور کی اپستی پرمیشور میرے لیے کتنا ضروری ہے دنیا کے ہر سکھ سے زیادہ ضروری میرا پرمیشور میرے لیے ہے میری بی بی سے میرے بچوں سے میرے کام سے میرے دھندے سے جس دن ہمارا ادرشی کون ہوگا میرے بھائی اور آپ پراتھنا کریں گے آپ کی پراتھنا کا اتر امیجیٹ ملے گا امیجیٹ ملے گا امیجیٹ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں میری پراتھنا کا اتر تو ملتا ہے حالیلیہ کیونکہ میرا میرے ہر کام میرا پربو سے ریلیٹڈ ہے اگر میں کھانا بھی کھاتا ہوں تو یہ سوچ کے کھاتا ہوں کہ میرے شریر میں صحیح اٹھ جا ہو تاکہ میں پربو کا کام کر سکوں جب میں باہر جاتا ہوں بہت کھانے کو ملتا ہے ابھی میں گیا تھا کیا کیا سامنے رکھ دیا انہوں نے چکین مٹین یہ وہ بھٹورے چھولے وغیرہ وغیرہ میں نے کہا مجھے دو روٹیاں آپ بنوا دیجئے بس کیوں کیوں کل کو مجھے سیوہ کرنی ہے گلاب جابو نہ ہے میں نے نہیں کھائے مجھے اپنے شریر کو ساماننا ہے کس کے لیے یہ نہیں کہ میں اچھا لگوں اس لیے ہے کہ میں پربو کی سیوہ کر رہا ہوں بریسے لڑڈ آپ کے جیون کا ہر کام پربو سے سممندت ہونا چاہیے آپ کا کھانا بھی آپ کو کنڈرل کرنا پڑے گا میں کہا روز مٹین چکن کھاتا رہا ہوں صبح شام تو کیا ہوگا بیماری آجائی گی کام تو کرنی رہا ہوں مٹین چکن والے کو کھانے کے لیے تو ایکسرائز بھی کرنی چاہیئے نا بیٹھا ہوں بائبل پڑ رہا ہوں پراتلہ کر رہا ہوں کھا رہا ہوں پھر بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں ارے کتنا کھائیں گے آپ یہ پربو کی بہت کرپا ہے جہاں بھی ہم باہر جاتے ہیں لوگ بہت آشیش طریقے سے ہم کو رکھتے ہیں اور بہت کھلاتے ہیں لیکن ہمیں اپنا دیکھنا ہے میری سیوکائی میں فرق نہیں ہونا چاہیے میرے کام میں فرق نہیں آنا چاہیے کل میں شری نگر ائرپورٹ پہ تھا اور صبح دس بجے جمہو سے ہماری فلائٹ پہنچ گئے شری نگر فون بند انٹرنیٹ ہے نہیں وہاں پر اور شام کو چار بجے میری فلائٹ ہے بومبے کے لیے ساڑھے تین بجے کیا کروں گا کوئی بات نہیں بیک اندر رکھ دیا گھومتا رہا سب کو سو سمچار سناتا رہا چاہ لے رہا تھا میں ہم نے کہا چاہ لوں گا تو میری بات سنیں گے یہ لوگ سو روپی کی چاہ لے رہا ہوں کم سے کم ہزار روپے کا سو سمچار تو سناوں گا ان کو میں ان کو سو سمچار سنایا ان کو ویڈیو دکھایا ہے دیکھو یہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سب کچھ بتایا ہے ایشو مسیح کے بارے میں ریس الوٹ مجھے دیکھنا ہے کہ میرا آٹھ گھنٹے ویسٹ نہ ہو ایک آتما بھی اگر وہاں سے مل گئی پربو کے شرلوں میں آ گئی یہ میری ڈیوٹی ہے مجھے اپنے مجھے اماندار بننا ہے پربو کے لیے آپ اماندار بنیے پربو کا اپیوگ مت کریے اس کے لیے اماندار بنیے دیکھئے آپ کی پراتھناؤں کا نتیجہ ایسے پراتھناؤں کا آپ ریزلٹ پائیں گے ریزلٹ آپ کیسے پائیں گے لالش نکالو سوارت نکالو اپنے اندر سے نہیں پربو کا اپیوگ کرنا مت بند کر دیجئے لوگ پربو کا اپیوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں جس پاسٹر نے بلایا ہے ایک دم جیسا وہ پاسٹر بولتا ہے کرتا جاتا ہوں انہوں نے مجھے بلایا ہے میں یہ نہیں کہ میں نے اماندار بننا کروں گا اتنے سارے لوگ پاسٹر نے کہا پلیز پاسٹر سب کے لیے پراتھنہ کرنی ہے کوئی کرنی ہے میں تھکا ہوا ہوں اور آپ کو پتا ہے جب پراتھنہ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں چاہاں متکار ہوئے سب لوگ اپنی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کریں گے کوئی بات نہیں کسی کے لئے کم کریں گے کسی کے لئے زیادہ کریں گے کریں گے ہماری ڈیوٹی ہے ہالیلویہ یہ میری ڈیوٹی ہے پریز اللہ آپ لوگ آپ لوگ پربو کو جانیے سمجھئے ایک دن میں اور میری وائف آ رہا تھے کہیں سے آج کل فلائٹ میں خانہ آپ کو خریدنا پڑتا ہے ملتا نہیں ہے خانہ خریدنا پڑتا ہے بھوک لگی تھی میں نے کہا لکشمی اور میں دونوں ہیں زیادہ پیسہ لگ جائے گا میں لکشمی سے کوئی بات نہیں چندہ مت کریں دو گھنٹے میں اپن اتریں گے بومبے اس کے بعد کچھ کھا پی لیں گے کچھ بات نہیں کوئی بات نہیں پربو کا دھنے بات پیسے بھی لگ جائیں گے پیسے تھے لیکن ہزار روپے لگ جائے گا فائدہ نہیں ہے پرمیشور مجھ سے بہت فریم کرتا ہے ہم آئے سیٹ پہ بیٹھے اے روستیس آئی کھانا لے کر آئی میں نے کہا کس کے لیے آپ کے لیے فلائٹ سے آپ کو بلیس کیا جا رہا ہے فلائٹ سے آپ کو بلیس کیا جا رہا ہے آپ کا نام آیا ہے آپ دونوں کے لیے کھانا فری آف کاسٹ ہلو میں نے تو نہیں دیکھا ہستے گئے سر ایمین آپ اس پرمیشور کو جانیے وہ آپ کو اتنا پریم کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے جو پرمیشور آپ کو اپنے آنکھوں کی پتلی بانتا ہے سوچیں وہ آپ سے کتنا پریم کرتا ہوگا آپ کے دکھ میری بہن ہمیں دکھوں کو یاد نہیں کرنا ہمیں پربو کو یاد کرنا ہے کیوں تاکی وہ دکھ اس لیے پرمیشور نے دیے تاکی میں پربو کو یاد کر سکو بھجن سہیتہ 119 کا 71 پڑیے جلی سے پڑیے بھجن سہیتہ 119 کا 71 کبھی کبھی ہم اپنے دکھوں سے گھبرا جاتے ہیں ارے دکھ کیوں آیا کیوں دکھ آیا کیوں انہوں میلے ڈاکری چلی گئی کیوں سنکٹ آیا بھجن کیا کہتا پڑیے 71 مجھے جو دکھ ہوا وہاں میرے لیے بھلا ہی ہوا ہے جس سے میں تیری ویڈیو کو سیکھ سکو پریزوالورڈ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے جو دکھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے تاکی اس دکھ کی وجہ سے میں تیرے پاس آیا دھنیواد کہ تُو نے مجھے یہ دکھ دیا دھنیواد کہ میرے پتی نے مجھ کے بہت مارا رات کو وہ پی کے آیا کیونکہ صبح میں گھٹنے پہ آئی اور مجھے تُو نے بھلا لیا گھنڈے بات اگر میرا دکھ مجھے ایشو سے ملوا دے آپ اس دکھ کو بھولیں گے کبھی میں تو نہیں بھولوں گا میرے ایشو سے ملاقات کروانے والا کون ہے میرا دکھ میرا سنکٹ میری بھوک میری بیماری میری بیماری میری ایشو کے پاس لے کر آئی حلیلویہ دھنیواد اس بیماری کے لیے اب اس بیماری رہے یا نہ رہے ایشو رہے میرے پاس میرے بھائی وہ پراتھنا کریے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیوں پراتھنا کر رہے ہیں آپ کا جیون پرمیشو سے سمبندت ہے ہر پراتھنا کا جواب اس میں ہے اس میں ہر پراتھنا کا جواب ہے ہر پراتھنا کا جواب ہے اس لیے اپنا درشتی کون پراتھناوں میں بدلیے اپنا درشتی کون بدلیے ہمیشہ اپنے مانگنے کے لئے مت پراتھنا کریے کیونکہ وہ اس کا وعدہ ہے تو کیا کھائے گا تو کہاں رہے گا تو کیا پہنے گا اس کی چندہ مت کریے تو اس کا وعدہ لکھا ہوا ہے تو کھانے پینے کے لئے کبھی پراتھنا مت کریے میں آپ کو بتا رہا ہوں مت کریے اپنے گھر میں اپنے بابا سے پوچھیں گے آپ سپسپ بابا آج دوپیر کو روٹی ملے گی آج بھوک لگ رہی دو روٹی اور خال باپ کہے گا یہ کیا ہے آپ کو اچھا لائے گا تیرا تیرا ہے بیٹا بیٹا نہیں بیٹا کچھ ہو گیا بی 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 کچھ کیا 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 تو نا اس کو کیوں اور آپ پوچھیں پربو مجھے روٹی دے دے میرے بچوں کو بھی روٹی دے دے مانگیے مت کھانے پینے کے لئے تو کبھی مت مانگیے میرا پتا اس کو ہونا چاہیے کہ آپ وشواس کر رہے ہیں آپ بھوکی ہیں اور آپ کہ دنی بات میں جانتی میرا پتا مجھے دے گا وہ شرما جائے گا کہہ رہے بھوکی ہے تین دن سے ایشو مسیح کے وچن سن رہے تھے پانچ ہزار لوگ انہوں نے نہیں مانگا ایشو مسیح کہتا فلوپیو انہوں کچھ کھانے کے لئے دے اس نے نہیں مانگیا انہوں نے پانچ ہزار لوگ بچوں کے سنگ آئیتے بائبل کہتی ہے اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے تین دن سے وچن سر رہے تھے نہیں مانگا انہوں نے ایشو نے کہا نہیں انہوں دو کھانے کے لئے ریس لوٹ آکار سے روٹی اتری کبھی جب میں تیرے بارے میں بتاؤ تو لوگوں کو آشیش ملے دیا کر پرمیش پلیز میری پراتھنہ مجھے ایک موقع دے میں ایک کو سچ بول رہا ہوں آپ کی یہ ضرورت ہے آپ کے پیچھے لگیں گی پیچھے مت مانگ پراتھنہ کریں کہ آپ کے جیون سے اس کی مہمہ آپ اس کے گوہ بنے کہیں بھی جائیے آپ کے اندر بھوک ہونی چاہیے بھوک ہونی چاہیے پریس اللہ کل میں ٹیکسی میں رہا تھا پورے دو گھنٹے ٹیکسی والے سے پربو کی بات کرتا تھا اب کیسے پرمیش کو چھوئے گا پربو جانتا ہے میں نے اس کی مہمہ کی ہاللیلویہ جیون میں اپنا ایک دھے بنائیے روز اپنا ایک دھے بنائیے کہ مجھے آج پربو کی مہمہ کرنی ہے آج میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں مجھے پرمیش کی مہمہ کرنیے مہمہ گھبرائیے مہمہ کہ آپ کے باس کو اچھ نہیں لگتا کہیں وہ سن لے کہ مسئل کے بارے میں بات کرتا مہمہ گھبرائیے دو آتمائیں آپ کے وچن سنانے سے دو آتمائیں آتی ہیں اور وہ ایش کو سوکار کرتی ہیں اور آپ کا باس کہتا آپ کی نوکڑی گئی دنے بات دنے بات چنتہ مات کریے جانے دیجے پربو ہے دینے والا وشواس کریے پربو دینے والا اور اتنا دینے والا ہے کہ آپ سمال نہیں پائیں گے اتنا دینے والا ہے آل لئی اس لئے اپنی پراتھنا کا درشتی کو سمجھ جانیے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں اور وہ پورا کرنے میں سکشم ہے وشواس کریے آج کا وشن ہم نے گرین کیا ہاللی ایب